اسلام علیکم آج مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جہاد آگی تو میں نے سوچھا آپ سب کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر لیا جائے آپ اگر سٹونٹ ہیں نا تو آپ جتنی مرضی پڑھائی کر لیں اگر آپ آٹھ سو نمبر لیتے ہیں تو ڈیمانڈ آئے گی نو سو کی اگر نو سو نمبر لیتے ہیں تو ہزار کی ڈیمانڈ آئے گی اور ہزار نمبر لیتے ہیں تو پھر ایک ہزار پچاس کی ڈیمانڈ آجائے گی تو میرے کہنے میں مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی پڑھائی کر لیں نہ تو آپ کے گھر والے اس چیز سے مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی معاشرہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے نہ اس چیز سے مطمئن ہو رہا ہوتا ہے یعنی وہ زیادہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کی کیپیسٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اگر اپنی مثال دوں تو میں جب میٹرک میں تھا تو میرے کیمسٹری میں 9.5 ہارو 10 مارکس آگئے ایک کلاس ٹیسٹ ہوا 9.5 ہارو 10 مارکس تھے آتے نمبر کٹو ہوا تھا میں تو سینہ چوڑا گھر کے گھر آیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یار اچھے نمبر ہیں تو گھر جا کے دکھاتا ہوں اب جب میں گھر آیا تو میں نے جب ٹیسٹ دکھایا تو انہوں نے مجھے کہا جی یہ تو کم نمبر کیوں نہیں ہے تمہیں پورے نمبر لینے چاہیے آتے نمبر کیوں کٹوائے ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے یہ اوبجیکشن ویلیڈ ہے مجھے آتے نمبر نہیں کٹوانا چاہیے میں پورے نمبر لوں گا کوشش کروں گا نیکسٹ ٹائم پورے نمبر لوں کوئی لیٹرلی ایک دو مہینے بعد ایک اور ٹیسٹ ہوا پچیس نمبر کے ساتھ اس میں سے میرے پورے نمبر آ گیا اب درمیان میں بھی کچھ ٹیسٹ ہوا تھے وہ میں نہیں دکھائے تھا تو پچیس میں سے جو پچیس نمبر پورے ہے وہ میں نے گھر جا کے دکھائے اب میں نے کہا کہ کوئی اوبجیکشن جواز بنتے ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر یعنی پورے نمبر اب جب میں نے گھر آ کے دکھائے تو یہ آپ کے لئے بھی تھوڑا سا فنی ہوگا جب میں نے گھر دکھائے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو پورے نمبر تمہیں کس لی دیا میں نے کہا ظاہری بات ہے ٹیچر نے دیا مجھے پورے نمبر پھر مجھے کہتا ہے نہیں تمہاری غلطیوں نکالنی چاہیے تاکہ تم غلطیوں سے سیکھو میں بڑا حیران میں نے کہا آدھا نمبر کٹا ہے تو کہہ رہے ہیں پورے نمبر لو اب پورے نمبر نہیں ہے تو کہتے ہیں آدھا نمبر کٹوانے چاہیے تاکہ تم غلطیوں سے سیکھو اور بورٹ کے پیپرس میں تم غلطیوں نہ کرو میں نے کہا یہ تو سیٹنگ تھوڑی مشکل ہے اس چیز کے بارے میں میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے اور آج کے بعد میں نے پھر اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ جو نمبر سکی گئے ہیں میں نے اس کیوں اگر میں آٹھ سو نمبر لوں گا تو مجھ کہیں گے نو سو نمبر کیوں نہیں لیے نو سو نمبر لوں گا تو مجھ کہیں گے ہزار کیوں نہیں لیے ہزار کیوں نہیں لیے تو ایک ہزار پچاس لوگ ایک ہزار پچاس لیے ہیں تو پھر کہیں گے گیارہ سو لوگ گیارہ سوڑی ہیں پھر کہیں گے ایک نمبر کٹوانے چاہیے تاکہ تم اپنی زندگی میں آگے غلطیاں نہ کرو پھر میں نے سوچ لیا میں نے کہا نہیں اب اس چکر سے میں نے نکلنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نمبرز کے پیچھے نا جائیں نمبر ضرور حاصل کریں بے شک اپنے ڈگری کو خوبصورت بنائیں لیکن نمبرز کو فوقیت دینا کسی اور چیز کی اوپر سکلز کی اوپر اپنی قابلیت کی اوپر نمبرز کو فوقیت دے دینا جو سکول کے باہر بل بوٹ لگے ہوتے ہیں شون اس کے یار فلان سوڑ نے اتنے نمبر لے لیے اتنے نمبر لے لیے ایک ہزار نمبر لے لیے ہزار سے اوپر ایک ہزار پچاس ایک ہزار ساتھ ٹاپ کر لیے بورڈ کے اندر یہ ہوتی کچھ عرصے کی خوشی کچھ عرصے بعد اسی بل بورڈ کی اوپر اسی بورڈ کی اوپر نہ ڈالڈا بناسپدی کا ایڈ لگ جائے اور آپ کا نام چھپ جائے باقی کیا رہے گا باقی وہی رہے گا جو آپ کے اندر قابلیت ہوگی وہ نمبر کچھ عرصے کی خوشی ہوتی ہے خاندان میں واپا ہو جاتی ہے اپنے فرینڈ سرکل کے اندر واپا ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس کے بعد وہی چیز آپ کے کام آ رہی ہوتا ہے جو آپ نے اپنے اندر چیز ڈیویلپ کی ہوتی ہے اسکلز ڈیویلپ کی ہوتی ہے اپنی قابلیت اپنی ڈگری کو نکھارنے کے لیے اپنے قابلیت ضروری ہے وہ آپ کے اندر ہو تو میرے کے خیال میں وہ ایک کامیابی کی زوانت ہے